سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں سچ نیوز کے خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے آج کے سب سے بیڑی خبر آ رہی ہے پال ہوتل پٹنا سے جہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے لگی پٹنا جنکشن کے سامنے پال ہوتل میں آگ کیسے آگ میں فس گئی زندگیاں چار منصل کی اس امارت میں لگی آگ نے پاس کی دو اور ہوتلوں کو بھی اپنی زبط میں لے لیا فائر برگیٹ کے درجنوں گاڑیاں آگ پر قابو پانے میں جھٹیں تھی فائر برگیٹ اور پولیس کے سو سے زیادہ گرمچاری آگ پر قابو پانے میں جھٹ گئے تھے پٹنا کے بڑے اور پرانے ہوتل میں سے ایک پال ہوتل ہے جو ریلویس ٹیشن کے پاس پڑتا ہے آگے کو آگ نے اپنی جد میں اس کو جکڑ لیا اب تک چھے لوگوں کی موقع پر موت ہو چکے قریر تیس لوگوں کو ریسکیو کر کے باہر نکال لگیا ہے چار منزلہ کی اس امارت میں لگی آگ نے پاس کے دو اور ہوتلوں کو اپنی زبط میں لے لیا ہے لیکن یہ آگی کیسے لگی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جارچ پرتال میں معلوم چلا ہے کہ پال ہوتل کی کچن میں سیف لنچ تیار کر رہے تھے اسے دوران گیس چورے کی لوٹ تیز ہونے کی ورہ سے کڑھائی میں کھول رہے تھے تیل کا چھونک سے آگ لگی ہے آگ کی لپٹیں اتنی تیز تھیں کہ وہاں موجود پلاسٹک میں بھی آگ پھیل گئی جب تک سیف اور باقی سٹاف آگ پر قابو پاتے تب تک پوری کچن میں آگ پھیل گئی تھی فائر برگیٹ کی ٹیم جب تک یہاں پہنچ تھی تب تک دوسرے پورے ہوتل میں آگ لگ چکی تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ پڑھنا جنگشن کے نزدیک پال ہوتل میں تھرسٹے کو صبح لوگ ناشتہ کرنے کے لیے جھٹے تھے کچن میں آگ لگنے کے بعد وہاں پر افراد تفریح مچ گئی ہے چار منزل کی عمارت دھواں دھواں ہو کر چلنے لگی آگ لگنے کے خبر کے آس پاس کے ہوتل میں افراد تفریح مچی لوگ اپنے دکان کو بچانے کے لیے سامان کو جگہ سے نکالنا شروع کرا اس بیچ لوگوں نے ایمرجنسی سیوہ 101 نمبر کو ڈائل کرا تاکہ فائر برگیٹ والے وہاں موقع پر پہنچے بتایا جا رہا ہے کہ خبر ملتے ہی کوت والی تھانے کی پولیس موقع پر پہنچے اسی کرم پولیس نے فائر برگیٹ والوں کو اختلاع دی اب اگر بات کریں پتھان کوٹ کی تو پتھان کوٹ میں آرمی سٹیشن کے پاس نہ ہے کنانے دھماکا ہوا ہے دو گلومیٹر تک اس کی آواز سنائی دی گئی ہے موقع پر وہاں پولیس پہنچ گئی ہے پتھان کوٹ کے آرمی سٹیشن کے پاس تھرزڈے کو دھماکا ہوا ہے پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے آرمی سٹیشن کے پاس قریب تیس میٹر تک نہر کنارے تھرزڈے صبح دھماکا ہونے سے علاقے میں ہڑکم مچ گیا ہے حادثہ پتھان کوٹ سجانپور روڑ پر بنے ہوئے پول ابرول لنگر صبح قریب گیارہ بچ کے پینتیس منٹ پہ ہوا ہے بتایا جارہا ہے دھماکا اتنا زبردستہ کہ اس کی آواز آس پاس کے قریب دو کلومیٹر تک لوگوں کے گھروں میں سنائی دی ہے جس کے چلتے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے حادثے کا پتہ چلتے ہی ڈی ایس پی سٹی کمار سنگ مان بی بھاری پولیس کے ساتھ فورس کو لے کر موقع پر پہنچ گئے الگ الگ پہلوں سے جانچ کی شروع کر دی گئی ہے راہت کے بات یہ ہے کہ کسی کی بھی طرح کی کوئی جانی مالی کا نقصان سامنے نہیں آیا ہے بات اگر اب کریں سوشل میڈیا وائرل ویڈیو کی تو چیتے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سامنے آیا ہے جنگل سفاری پر گئے تھے ٹیوریسٹ چیتوں نے ان کی جیپ پر جمع لیا قبضہ دھڑکنے والوں کے دل دھڑک گئے اس ویڈیو کو دیکھ کر بتایا جا رہا ہے جنگل سفاری جہاں پہ لوگ اکثر ٹیوریزم کے لیے جاتے ہیں وہ لوگوں کو کافی پسند آتی ہے لیکن اس دوران اگر ایک دو نہیں بلکہ چار چار جنگلی جانور آپ کی جیپ میں گھنچ جائیں تو آپ کیسے ریاک کریں گے اسی کے چلتے ہی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ اوپن جیپ میں جنگل سفاری کے مزے لے رہے ہیں کہ ڈرائیور تھوڑی دیر کے لیے دیرے دیرے گاڑی کو پیچھے کرنی کی بھی کوشش کر رہا ہے لیکن چیتوں کو حصوں میں کوئی بھی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہے چیزیں بس آرام سے اپنا آرام فرما رہے ہیں ویڈیو کے آخر میں سبھی ویسے گاڑی پر بیٹھے دیکھتے ہیں حالانکہ یہ ویڈیو بھلے ہی نومبر کا ہو لیکن ایک بار پھر سے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اگلی بڑی خبر لکنہوں سے آ رہی ہے جہاں پر یو پی میں لوگ سبھا چناف کو لے کر امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور سماجبادی پارٹی پوری طاقت کے ساتھ چنافی میدان میں ہیں سپاہ نے کانگریس کے ساتھ گڑ بندن کیا ہے پارٹی کی طرف سے ترسٹھ اور کانگریس کی طرف سے اور سترہ سیٹوں پر امیدواروں کے نام گوشت کیے جا رہے ہیں وائی انڈیا میں بھاچپا 75 پر رالوت دو پر اور اپنا دل ایز دو پر اور صبح اسپا ایک سیٹ پر چناف لڑ رہی ہے مائیواتی کی اگلوائی میں بھوجن سماج پارٹی سبھی اسی سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے بسپاہ نے بارہ اپریل کو نو امیدواروں کی سوچی جاری کی تھی اس میں آزمگڑ کے بھیم راجبر کو چنافی میدان میں اتارا گیا تھا بسپاہ نے یہاں سے مجاہد حسین کو کھڑا کر دیا ہے باقی کے تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی ہے سچ نیوز سیکسز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لئے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لئے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے ایسے والدین جو اپنی بچیوں کی میعاری تعلیم اور تربیت کے لئے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکو امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم، تربیت، حسن اخلاق، حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوہ تعلیبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی وحفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سیکسز دے اسکول کا انتخاب کریں موسیقی